موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ سب کو ڈسکور دہ ورڈ میں خوش آمدی ناظرین گرامی کے آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے ہوتے ہوئے بیوی سے جنسی ملاب زیادتی کے زمرے میں آتا ہے یقیناً آپ اسے لاعلم ہوں گے بیوی سے غیر فطری ملاب کو اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا اور وہ کون سے گناہ ہے جسے میاں بیوی گناہ نہیں سمجھتے آج ہم آپ کو اسلام کی روح سے ازدواجی زندگی کے اہم اصول بتائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لہٰذا دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت پھولئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی اسلام کے سوا اگر دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا جائے تو یہی تعلیمات ملتی ہیں کہ قربِ الٰہی کے لیے ازدواجی زندگی سے فرار حاصل کیا جائے اور تجرد کی زندگی اختیار کی جائے اگر کوئی شخص گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ازدواجی زندگی سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لے تعلیماتِ نصارہ نے متدد بار اس کی تلقین کی اور رابانیت کا درس دیا اکابرینِ یہود نے یہ بات ذہن نشین کرائی کہ عورت بدی کا مجسم ہے اگر اس کے ساتھ تعلق قائم کرو گے تو شیطان کے ایسے چنگل میں پھنس جاؤ گے جس سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہی حال دانشمندانِ حنود اور دیگر مذہب کا ہے جبکہ اسلام نہ صرف ازدواجی زندگی کی اجازت دیتا ہے بلکہ بغیر عذر کے اس سے روح گردانی کو گناہ قرار دیا جاتا ہے چنانچہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یعنی اسلام دین فطرت ہے جس نے ہر تعلق کے حوالے سے مسلمانوں کو معلومات پہنچائی ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان اس بارے میں آگاہی حاصل کریں کیونکہ اسلام بار بار مسلمانوں کو جاننے یعنی علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں رہ کر کر رہے ہوتے ہیں مگر اسلام ان چیزوں سے سختی سے منع فرماتا ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی اسلام نے مکمل ذابطہ دیا ہے ایک جانب تو شہر کو بیوی کا نگبان بنا کر اس کو یہ حکم دیا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھیں تو دوسری جانب بیوی کو بھی اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے شہر کی خواہشات کا مکمل طور پر خیال رکھیں دوستو موجودہ زمانے میں مرد و عورت کی مساوات کی تحریک نے عورتوں کو یہ احساس بھی دلایا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے اس کے ساتھ زیادتی کا مرتقب ہوتا ہے اس واویلے کے سبب کم علم عورتیں مردوں کے حقوق کی انجامدہی سے انکار کرتی ہیں جس سے ان کی خانگی زندگی متاثر ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ بڑھتی ہوئی طلاق کی شرع کی صورت میں معاشرے میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاب کے کچھ قواعد وضع کیے ہیں جن کو پورا کرنا میاں بیوی دونوں پر واجب قرار دیا گیا ہے عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شہر کی خواہشات کی تکمیل سے بلا عذر انکار نہ کرے مگر کچھ حالات ایسے بھی ہیں کہ جب مرد ان اوقات میں بیوی سے مباشرت کا تقاضہ کرے تو اسلام کے مطابق وہ جنسی زیادتی کا مرتقب قرار پاتا ہے مثال کے طور پر آیام حیز کے دوران میاں بیوی کی مباشرت سے اسلام میں سختی سے منع فرمایا گیا ہے اس کے ثبوت میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس موجود ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو وہ نجاست ہے پس حیز میں عورتوں سے علیدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے ناظنگرامی ان اوقات کے دوران اگر کوئی شہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی مباشرت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو زبردستی زیادتی قرار دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر جنسی خواہشات اس لیے پیدا کی ہیں تا کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھا سکے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے غیر فطری راستے اور ذریعے استعمال کرنا اسلام میں سکتی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے پیارے دوستو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کی بھی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اس سے ملوکے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو ناظنگرامی جس طرح کھیتی کرن کا قائدہ ہوتا ہے اسی طرح مباشرت کے لیے بھی غیر فطری راستوں کا استعمال ممنوع ہے اگر بیوی روزے کی حالت میں ہو تو اس حالت میں اس کے ساتھ زبردستی معاشرت کرنا جنسی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے یہ سب وہ صورتیں تھیں جن کو کرنے سے گناہ کا وبال انسان کے اوپر آتا ہے اور بظاہر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل اپنی منکوہ سے کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے سبب اس کو وہی گناہ حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کو جنسی زیادتی کی صورت میں ملتا ہے اس کے علاوہ اسلام نے شہر کو اپنی بیوی پر ظلم ازار آسانی جسمانی سزا تظلیل روحانی عذیت اور گالی گلوچ سے سختی سے منع کیا ہے اور ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے تحمل اور بامی افوت درگزر کی تلقین کی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے شادی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور وہ امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ ہر مرد اور عورت جب بھی بلوگت کی عمر کو پہنچیں تو بغیر کسی تاخیر کے ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے اسی وجہ سے اسلام شادی کو مشکل رسم نہیں بناتا بلکہ بڑی سادہ اور آسان سی تقریب کے ذریعے پورا کر دیتا ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ فریقین دو ذمہ دار گواہوں کی موجودگی میں اجابوں قبول کر لیں اس طرح دو اجنبی افراد آپس میں میاں بیوی کے مقدس رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں اسلام نے نکاح کو بڑا آسان اور بڑا سادہ بنایا ہے جسے آج ہم نے غیر اسلامی رسومات کے تحت بہت مشکل اور مہنگا بنا دیا ہے دوستو اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق کے معاملے میں اسلام مساوات کا حامی ہے لیکن کارہ عمل دونوں کے مختلف ہیں بعض لوگ مرد اور عورت کے حقوق کی مساوات کو غلط سمجھتے ہیں ان کے خیال میں عورت ہر لحاظ سے مرد کے برابر ہے بلا شبہ اسلام نے عورت کو قانونی اور اخلاقی حیثیت سے مرد کے برابر لا کھڑا کیا ہے ارشاد باری طالع ہے کہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فوقیت ہے دین اسلام گھر کے انتظامی امور میں مرد کی فوقیت کا حامی ہے تاکہ گھر کے تمام امور احسن طریقے سے انجام پا سکے جس طرح ملک کے دو صدر اور کسی ادارے میں دو سربراہ ممکن نہیں اس طرح گھر کی چھوٹی سی ریاست میں میاں بیوی کے انتظامی امور کی تقسیم کر دی گئی ہے کہ مرد سربراہ ہے اور عورت اس کی مشیر اور وزیر طبعی طور پر مرد میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو عورت میں نہیں ہے اور عورت کی جبلی خصوصیات مرد سے مختلف ہیں دونوں کی جسمانی ساخت اور جبلتوں کا فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ خالق کائنات نے ان دونوں کو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے جس کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے مخصوص فرائض سر انجام دینے ہیں مردوں کی جسمانی قوت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذمہ انتظامی امور اور اہل خانہ کی کفالت سپورٹ کی گئی ہے عورت میں محبت اور نرمی کا جذبہ زیادہ ہے اس لیے بچوں کی پرورش اور تبریت کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی گئی ہے زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دو پہیے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں تو آئلی اور معاشرتی زندگی کی گاڑی درست سمت میں چلتی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے لباس نہ صرف انسان کی جسمانی خامیوں کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے بلکہ اس کے حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے گویا اسلام میاں اور بیوی دونوں کو اس بات کی نصیحت اور تلقین کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جسمانی اور اخلاقی کمزوریوں کی پردہ پوشی کریں اور ایک دوسرے کے راز ظاہر نہ کریں یہی عالی اخلاق کی نشانی ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان